ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے ہیدرباد سکندرباد دونوں شہروں میں خاص کر کے آج کل نوجوانوں میں ایک نئی سی عادت سی ہو گئی ہے چند دلار جو ہیدرباد سرزمین کے ماحول کو خراب کرنے اور نوجوانوں کے زندگی اور ان کے گھر والوں کی زندگی خراب کرنے کے لیے نشے کی عادت دالتے جا رہے ہیں گانجا کھلے عام بگ رہا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تلنگانہ ریاست میں نئی حکومت بننے کے بعد تلنگانہ ریاست کے چیف منیسٹر ریون تریڈی اور تلنگانہ ریاست کے ڈی جی پی ہیدرباد پولیس کمیشنر سیبر آباد رچہ کنڈا نے اس چیز کو تھام لیا ہے اور چیلنج لیا ہے کہ تلنگانہ ریاست کے ساتھ ساتھ شہر ہیدرباد اور سکندرباد سے گانجا اور ڈرکس والی نشیلی چیزوں کو مکمل ختم کرنے کا ایک چیلنج لیتے ہوئے کیا ہے برہا شہر ہیدرباد میں بھی تن تنظیمیں اور کئی تنظیموں کی طرف سے حکومت کو بہترین مدد مل رہی ہے اور کئی لوگ علمائیں بھی سامنے آتے جا رہے ہیں اسی طرح سے پرانے شہر کے علاقے میں انٹی ڈرک ریالی نکالے گئی ہے جس کی زہر نگرانی صفحہ یونٹ کی جانب سے نکالے گئی ہے ہرہ پہاڑ سے فاروق نگر سے لے کر تیگل کنٹا نفع فنشن ہال تک کے ریالی نکالے گئی ہے جس میں مہمانی خصیصی کی حیثیت سے مولانا جعفر پاشا صاحب اور فلکنما کے ایشی پی اور فلکنما کے ایسی چو نے شرکت کی ہے اور کئی نوجوان کے علاوہ دگر علمائوں کے علاوہ پولیس ریپارٹمنٹ اور شوشل ورکرز موجود تھے بات ازا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے کہا ہے کہ آج کل شہر حیدرباد میں چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر چھوٹے بچے جو گانجے کا اور آئل اور دوسری چیز کا ڈرکس کا نشاہ کرتے ہوئے کھلے عام ختل کر رہے ہیں جس میں سے انسانیت والی چیز ختم ہوتے جا رہی ہے خطرے خطرے سے دریا بھرتا ہے ہم ایک شہری ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہماری پولیس کے علاوہ ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے چیزوں پر توجہ دے مکمل گانجے کو اور نشیلی چیزوں کو مکمل سرزمین حیدرباد کی اس پاک زمین سے اور تیلنگانہ ریاست کی اس پاک زمین سے پورا اس کو ختم کرنے کی سادش اور مہین چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہماری نماندے شیخ جاوید کی یہ خاص ریپورٹ ناظرین جو لوگ ہمارے اس ٹیویلیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کرنا نہ بھولیے ٹویٹر فیس بک اور نسٹرگام پیج کو فالو کریے میں نے اپنے خطرے خطرے سے سڑتے انسانی جسم کو دیکھا ہے میں نے ہستے کھیلتے انسان کو آڑکی پر شمشان میں چلتے دیکھا ہے میں نشام ہوں میں نشام ہوں میں نے اچھی فاصل زندگی کو برباد ہوتے دیکھا ہے شکریہ آج صفا کے طرف سے ماشاءاللہ ایک منعقد ہوا تھا ایک پرگرام جس میں اصلاح معاشرہ کی بھی گفتگو کی گئی اور موجود احالات میں جو خط و غارت گری چر رہی ہے اور جو نشید کے سلسلے میں آج کل ہم ایک مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے یہ حضرات میں بڑی پہل کی ہے اللہ ان کی پہل کو خبول فرمائیں اور میرے عزیز بہنوں عزیز بھائیوں ناظرین اکرام موجود احالات میں ہماری اولاد ان نشے کے مختلف چیزیں استعمال کر کر نہ صرف اللہ سے دور ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا کی بڑی مجرم بن رہی ہے اور شہر حیدراباد ایک عمل کا گہوارہ ہے یہاں عزیز سے کچھ عمل کیے جا رہے ہیں اور یہ اس وقت سے ہو رہے ہیں کہ وہ نشے میں رہتے ہیں اور وہ نشہ ان پر اتماعہ سوار ہو جاتا ہے کہ وہ نشے میں کیا کر گزر رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے لہٰذا میں ہر والدین سے اپیل کروں گا کہ اپنے بیٹوں کو گھروں میں بٹھائیں گھروں میں رکھیں ان کے چلنے پھنے پر ان کے کھانے پینے پر ان کے موبائلوں پر نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کی کس انداز سے اصلاح ہوتی ہے ان کی اصلاح کریں اور دین اجتماعات میں لے جائیں اور علماء کے صحبت میں بٹھائیں انشاءاللہ آپ کا ہر بچہ آپ کے لئے رحمت بنے گا ورنہ اگر آپ اپنے بچوں پر زیادہ حمدوں نہیں دیں گے تو وہ آپ کے لئے زحمت بنیں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھیں اور ہمارے شہر کو منوالا شہر بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تیگل پونٹا کلکنامہ پولیس سویسن جنیس میں سفا فاؤنڈیشن کا سپورٹ سے ایک اینٹی ڈرگ اویرنیس پروگرام کنیت کرے این افا فانکشنال میں یہ رکھوڑا لوگوں کو یہ درگس کا بارے میں پورا ایکسپین کرا ہم اس کا طرف سے پبلک سے سپورٹ مانگروں یہ بہت بہت نماز ہو رہے دے بیڑے تینے جیت گانجا بچہ دیکس گوز کر کے پرمینل آئیٹی بلس میں پرچھ جار ہے اس کا واسطہ ہمارا پولیس کا طرف سے ہمارا سینیر اکسس کا انٹرسٹن سے پورا پبلک کو آویرنس کرنے کے وہ لوگوں کو یہ میننس سے بہار آنے کے واسطے ہمارا طرف سے کوشش بھی کریں گے ایک پورا پرمینلٹی کا سپورٹ بھی ہم لوگ مانگ گئے پورا پرمینلٹی کا سپورٹ سے یہ میننس کو کنٹرول کرنے کا ہمارا طرف سے ہم وہ کوشش کریں گے ابھی پبلک میں کوئی اگر ڈائل ہنڈرڈ پہ یا پولیس کو اگر اکلا دیئے تو لوگ کو ڈر ہے کہ